موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علی قبر میں ہوں علی سرور پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے مزید آدم نے بتا دیا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ملک سلانے کے لیے پیسہ نہیں جی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ کہنا ہے مزید آدم پاکستان عمران خان صاحب کا وہ کہتے ہیں جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے سکت پیسہ نہیں اور پھر ملک چلانے کے لیے ہمیں کرزہ لینا پڑتا ہے بہت زیادہ کرزے لیے جا رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے اور کہا یہ بھی ہے کہ اشرافیہ کا شہانہ طرز زندگی نیچے لائیں گے اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو ساکر مسار کی مبینہ آڈیو لیگ کا جو معاملہ ہے اس پر حکومت اور نون لیگ آمنے سامنے آ چکی ہیں حالکہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے تعلق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بار بار جو غزراء کی طرف سے ساکر مسار کے حق میں صفائیاں دی جا رہی ہیں وہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے مبینہ آڈیو کلپ نون لیگ والوں نے نواز اور مریم کو صدق خاتمے کا مطالبہ کر دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو کا فارض کروائیں لیکن ہمیں انصاف ملنا چاہیے سابق وزیراعظم شاہد خاکہ نباسی نے آج یہ مطالبہ کیا ہے کہ ویڈیو کا بے شک فارض کرالیں آپ لوگ لیکن ہمیں انصاف ملنا چاہیے میری لیڈرشپ کو انصاف ملنا چاہیے نواز شریف اور بریم نواز صاحبہ پر جو کیسز ہیں ان کو ختم ہونا چاہیے ایک اور بڑا انکشاف آج گورنر سن نے کیا جنہوں نے کہا کہ پاکستان سب سے سستہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ سستے ریٹ میں پیٹرول دستیاب ہے پاکستان سے سستہ پیٹرول کسی ملک میں بھی نہیں ملتا اچھا اس کے علاوہ جناب یہ جو بات کی ہے فارض کے حوالے سے یہ ٹاپ سٹوری ہے موبینہ اور جو کلپ کے حوالے سے ساگویک چیز جسٹس ساکیب نصار کے حوالے سے اور امریکن جس لیوارٹری کا بات کی گئی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے کہ اس میں کوئی ہیر پیٹ نہیں کی گئی کہ ٹیمپرنگ نہیں کی گئی اور آڈیو درست ہے اس پر بہت بحث ہوں بائیس اور نہیں پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں اس کے حوالے سے ایمان خان صاحب کا جو بیان ہے وہ بہت اہم ہے وہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اور آئی میں اس سے جو بہائدہ ہوا اس کے بعد مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اسی پر ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اس طرح کی ایشیوز موجود ہیں جنہیں غیر سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں ہم کیونکہ آٹا چینی دار اور مہنگائی سے جن کا تعلق نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں مویینہ آوڈیو کلپس کی جو بار بار آوڈیو اور ویڈیوز لیز کی جارہی ہیں مویینہ آوڈیو کلپس سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے کچھ چینلز کے حوالے سے نام لے رہی ہیں وہ لیکن وہ پرانی آوڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب فلا فلا چینل کو نہ دیے جائیں اشتہارات اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مویینہ آوڈیو کلپ ساکیم نصار صاحب مریم نواز صاحب اور اب کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی ویڈیو بھی آنے والی ہے یہ پاکستان کے مسائل ہیں جس کی جانے وزیراعظم صاحب نے توجہ مفضول کرائی ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک کھلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے یہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سیند کا تعلق ہے ممبر سیند اسمبلی عدیل احمد بہت شکریہ عدیل سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے اس لیے کرزہ لینا پڑتا ہے دوسری طرف ہم بات کریں تو اپوزشن جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ صرف بات کر رہی ہیں وہ یہ نا آوڈیو کلپس کی ساکھیم نسار صاحب کا کلپ ہے یا مریم نواز صاحب کا کلپ ہے آپ کیا کہیں گے سوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا دیکھیں اگر ایک طرح سے کہیں تو یہ دونوں چیزیں انٹر لنکت ہیں ایک طرف تو اس ملک کو چلانے کے لیے پیسہ موجود نہیں ہے اور کرزہ لے کر ہمیں اس ملک کو چلانا پڑتا ہے اور دوسری طرف اپوزیشن جس فکر میں ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کا چوری کیا ہوا پیسہ جو منی لانڈنگ کے ذریعے باہر بھیجا گیا ہے اور اس سے فلیٹس خریدے گئے ہیں اس سے جائدادیں خریدے گئی ہیں اور اس سے باہر آیاشیہ ہو رہی ہیں اس پیسے کو کسی طرح بچایا جائیں آپ اگر پیچھے چلے جائیں کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا تھا یہ معاملہ شروع ہوا تھا پینما پیپرز سے پینما پیپرز اس ملک کی کسی اپوزیشن میں نہیں نکالے پینما پیپرز اس ملک کے کسی میڈیا آوکلٹ میں نہیں نکالے پینما پیپرز اس ملک کی کسی اکارے یا کسی ایجنسی میں نہیں نکالے انٹرنیشنل ادارہ جو ہے وہ جرمنی انہوں نے انیویسٹیگیشن کی اور انہوں نے پورے دنیا کے اندر جو دنیا کے مشہور ترین کرپت اور دو نمبر سیاست دان تھے ان کی جائدادوں کے بارے میں انتشافات کیا اور جرمنی کے ایک پیپر میں اسے چھاپے اس کے بعد ہوا یہ کہ اس ملک میں صرف وزیر آزم عمران خان صاحب نے کھڑے ہو کر یہ سوال کیا کہ جو جائدادیں شریف خاندان نے ان پیپرز جونکہ شریف خاندان کا ذکر تھا شریف خاندان نے جو بہت جائدادیں بنائیں اس کا جواب جو ہے اس قوم کو دیا جائے اس ملک کی اسمبلی کو بتایا جائے اور بتایا جائے کہ کس طرح سے وہ جائدادیں خریدے گی اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے سانہ بچہ کے ایک پروگرام میں کہا کہ میری لندن میں کیا میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے اور پھر یہ سلسلہ آپ کے سامنے چلتا رہا کہ نواز شریف صاحب نے اسمبلی میں آ کے بتایا اسمبلی میں آ کے جو ہے وہ جس قسم کی جو انہوں نے توجیحات پیش کی وہ بھی پوری قوم کے سامنے اور یہ تو سلسل جب آگے بڑا عدالتوں میں گیا کیس اور عدالتوں میں جب جواب دینے کی باری آئی تو وہاں پہ بھی ان کا رسیدیں جو ہے کہ کوئی منی ٹریل جو ہے وہ پیش نہ کر سکے بلکہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میری لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں انہوں نے ایک فیک ڈاکٹرڈ ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا مشہور زمانہ کیلیبرے فانٹ میں اور وہ کیلیبرے فانٹ اس وقت انہوں نے بنایا جس وقت وہ اجاد بھی نہیں ہوا تھا دنیا میں اس طرح کے ایک ڈاکومنٹ انہوں نے عدالت میں پیش کیا تو ابھی تک آج کے دن تک شریف فاندان دنیا جہان کی ساری سازشیں دنیا جہان کی ساری آڈیو ویڈیو سکینڈل سٹیفز ججز کی اداروں کی لوگوں کی وہ تو پیش کر رہے ہیں لیکن اگر ایک چیز پیش نہیں کر رہے تو وہ یہ ہے کہ ثبوت پیش نہیں کر رہے وہ منی ٹریل نہیں بتا رہے کہ جس جائداد کو تم نے اون نہیں کیا تھا اس جائداد کو بعد میں تم نے اون بھی کیا اور اس کے بارے میں آپ سے جب سوال بتا ہے تو آپ اس کا منی ٹریل پیش نہیں کر رہے اس پر عدیل بلکل صحیح آپ کی بات یہ جو آپ نے بات کی بات درست ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کیسز جو ہیں عدالت میں چل رہے ہیں اور اسی سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی سے شاید بری ہونے کے لیے ہی اس طرح کی آڈیو اور ویڈیو بار بار لیک کی جا رہی ہیں اچھا اس پر گرمنٹ کا کیا موقف ہے خاص طور پر یہ وہ یہ نا آڈیو کلپ جو ہے سابق چیف جسٹس ساکیب نصار صاحب کا دیکھیں میرے شیال سے تو معزز عدلیہ جو ہے عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کا پورا فارمزک وہ کروایا جائے اچھا آپ یہ نہیں کہ اس کے حق میں بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے تھے شاید طرقہ نباسی صاحب میں بھی کہا کہ جی فوراں سے کرا لیں تو بہتر ہے اس کا اس سے فضول بحث ہو کہ جناب داتا نہیں اوریجنل ہے یا نہیں ہے ٹیمپرنگ تو نہیں ہے لیکن یہ موقف آپ کا جو ہے اگر آپ کی گارمنٹ کا بھی ہے تو یقیناً اس کا ہونا چاہیے جس پر میں فرید پراجہ صاحب کو بھی نائی فیمیر جوانسلامی ان کو بھی شامل کروں گا میرے خیال سے نون لی کے اندر بھی دو فیکشنز ہیں نا ایک مریم نواز گروپ ہے اور ایک ان کی اگینس گروپ ہے تو اگر کوئی مطالبہ کر رہے تو وہ میرے خیال سے مریم نواز کی سیاسی موت کا مطالبہ کر رہے ہیں اچھا یہ آپ سمجھتے ہیں سیاسی موت ہے فرید پراجہ صاحب آپ کیا کہیں گے سر ایک طرف تو ملک میں مہگائی غربت بیردگاری کا ہم بات کرتے ہیں دوسری طرف اس طرح کی آوڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اہم معاملہ ہے اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچائے جائے دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہونا چاہیے بسم اللہ رحمان رحیم سوالات تو بہت زیادہ اور دوسرے اٹھتے ہیں ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اتصاب کے نام پر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا گیا ناکامیاں تو موجودہ حکومت کی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ جی ہم چیار سو عرب روپے آپ پس لے آئیں گے ڈالر اور ان کے آئی ایم آپ کے موہ پہ ماریں گے وہ تو ایک ڈالر بھی نہیں موہ پہ مارا گیا اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ ٹرائل کیا ہو رہا ہے لیکن پراتی صاحب سر آپ مجھے موقع دیتی ہے جنہی سوال جنہی سوال سر آپ بھی بات کر رہا ہے جنہی سوال بھی ساتھ میں کرلوں کہ آپ نے کہا نا کہ اتصاب کے نام پہ کچھ بھی نہیں ہوا اور کام نہیں ہوا جبکہ عمران خان صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے جی جی مطلب یہ ہے تو ڈالر کام وہ پہ ماریں سر وہ پیسے ہی نہیں ہے نہیں مطلب یہ ہے نا کہ جہاں سے پیسے آنے تھے آپ نے تو نہیں لیے اچھا اور بے شمار سوالات ہیں میں یعنی نا جی ایک ہم تو جماعت اسلامی چار سو چھتیس افراد کے خلاف سب سے پہلے جماعت اسلامی عضالت بھی ابھی جو اس کے بعد یہ پھر ایک لیکس آئیں ان لیکس کے خلاف بھی جماعت اسلامی ہی گئی ہے عضالت کے اندر سات سو افراد اب یہ سات سو چار سو چھتیس گیارہ سو چھتیس افراد کون ہے یہ کہاں پہ ہیں یہ کن کا کن کا ٹرائل ہو رہا ہے اور کیوں نہیں ہو رہا اور پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں ایمنیسٹی دی گئی ایک ٹیکس ایمنیسٹی ان کے ہی دور میں اس میں ساتھ یہ بات تھی کہ اگر یہ قانون میں تھا موجود کہ اگر کسی نے شو نہ کیا اور اس ایمنیسٹی سے فائدہ نہ اٹھایا تو ان کی وہ جہدادیں ضبط کر لی جائیں گی جو ناجائز بنی ہوئی ہیں نو سو عرب روپے کی جہدادیں ابھی موجود ہیں آپ یہ کن کے یعنی وہ تو ہے یعنی وہ تو غلط تھے ہم ان کے دور کے اندر ان کے خلاف بول کر رہے لیکن جو کچھ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے کونسی ادا کی ہے اور کیا کام کیا ہے اب تک یعنی یہ ناکامی کہاں شمار ہوگی وہ سارے کے سارے جو کرپٹ افراد دوسری پارٹیوں میں تھے وہ آپ کے ہاں آگئے اور ٹھیک ٹھاک ہوگئے پوٹر ہوگئے پاک ہوگئے تو مطلب یہ ہے نا کہ طریقے کو حکم میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویسی یہ سب کچھ وہی اسی انداز پہ ہو رہا ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس میں پراتے صاحب لیکن ایک طرف تو گارمنٹ نے یہ بھی کہا کہ نیب نے آٹھ سو اکیس ارب روپے ریکاور کیے ہیں وہ کہاں گئے ہیں یہ نہیں پتا لیکن یہ سوال اگلا سوال پھر یہی ہے نا کہ وہ نیب کے آٹھ سو اکیس ارب روپے قوم کے کام تو نہیں آئے وہ کہاں گئے ہیں یعنی ہم تو مہنگی بجلی خرید رہے ہیں مہنگا ٹیلی پٹرول پٹرول لے رہے ہیں مہنگائی کی دلدل کے اندر پوری قوم فشی ہوئی ہے سر مہنگا پٹرول کہاں خرید رہے ہیں گورنر سن نے آج بتا دیا کہ سب سے سستا دنیا ہے پٹرول پاکستان میں اس سے بڑے بڑے لطائف کیا ہے یعنی ہم لطائف ہی ہو رہے ہیں نا کہ سب سے سستا جو ہے وہ یہاں پہ ہے کوئی کیا ہماری قوت خرید کیا ہے ہمارا روپے جو ہے وہ ڈی بیلیو ہو رہا ہے مسلسل ہے اور پھر وہ جو تو غالب نے کہا تھا کہ کرس کی پیتے تھے میں اور پھر یہ کہتے تھے کہ ہاں اس کا انگل آئی گی ہماری فاقہ مستی ہے تو ہم تو ہی ایسے ستم ضریف ہیں کہ ہم اس کرس کی نئے کے اوپر بھی پھگلے ڈال رہے ہیں اس پر کیا کہیں گے حضیل اس کا جواب دی دیجئے جو بات اٹھائی ہے پراجہ صاحب نے کہ حضیل صاحب کے نام پہ بھی کچھ نہیں ہوا نیب نے پیسہ ریکوبر کیا دیکھیں ہمارے نہایت قابلی اعترام بھائی نے حکومت کے اوپر جو سوالات اٹھائے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو اسی طرح کے سوالات اٹھانے چاہیے اور حکومت سے جواب طلب کرنا چاہیے اور حکومت کو ان تمام سوالوں کا جواب بھی دینا چاہیے میں اس پہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں اس ملک میں اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کے خلاف گئے ہم نے ان کے پینما پیپرز میں یہ پٹیشنر تھے بلکل ہوں گے جماعت اسلامی بلکل پٹیشنر ہوگی لیکن اس قوم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب وزیر آزم عمران خان صاحب اس کے خلاف سڑکوں پر نکلے اس کے خلاف جب پارلمنٹ کے اندر ہوئے تو یہ جو ساری دوسری اپوزیشن تھی تیری کے انصاف کے علاوہ یہ جا کے نواز شریف صاحب کے کیمپ میں کھڑے ہوگئے ہیں آپ بات کر رہے ہیں جماعت اسلامی کی بھی جماعت اسلامی تو نہیں تھی نا دی آپ موجود ہے اور موجود ہے کہ سراج الک صاحب جا کے جو ہے نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے تھے باقی اب بات آتی ہے ان کی کہ دیکھیں ہم جب آئے حکومت کے اندر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری حکومت نے کیا کیا آلو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ کرنا چاہیے بٹ آ آپ نے خود ذکر کیا کہ نیب کی جو ریکاوریز ہیں پورے پورے بیس سال کی جو نیب کی تاریخ ہے اس میں جو نیب نے ریکاوریز کی ہیں اس کو آپ کمپیر کریں اس ہماری تین سالہ دور کی نیب کی ریکاوریز کی آپ نے خود کہا کہ آٹھ سو اکیس عرب نہیں آٹھ سو اکیس تو ہے لیکن اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ وہ پیسہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس ملک کی تاریخ میں پہلے کبھی آپ نے سنا نواز شریف صاحب کی جائدادوں کی نیلامی جو ہے وہ اس کبمنٹ نے کی عصاق دار صاحب کے جائدادوں کی نیلامی کر کے وہاں پہ جو ہے غریبوں کے لیے وہ آہ شلٹر ہوم جو ہے وہ اس حکومت نے کھولا اس حکومت نے جو سالہ سال سے دہائیوں سے طاقت و سیاست دان جن سرکاری زمینوں پر اور جن غریبوں کی زمینوں پر قبضہ کیا کر کے بیٹھے ہوئے تھے پیٹرول پمس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے شادی ہال بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جنگلات کی زمینیں کب کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ اس گورنمنٹ نے واہ گزار کریں لاہور میں کھو کر ہاؤس جو ہے اس گورنمنٹ کی دور میں خالی ہوا آپ کا اسلام آباد کے جو بھیریہ انکلیف تھا جو سرکاری زمین میں انگروچ کر کے برایا گیا تھا اس ملک میں ان سے طاقتور کوئی مافیا نہیں ہے ان سے وہ زمینیں جو ہے یہ مافیا اس کا حضرت ہے جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں بار بار یہ مافیا تھے جن کے خلاف آپ کے لڑائی ہے اس کا مطلب ہے یہ کہنا میرے خیال سے درست نہیں اور حقائق کے برخلاف ہے کہ اس حکومت میں کوئی پنجاب کے صرف انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی جو ریکاوریز ہیں وہ پانچ سو عرب سے زیادہ ہے سر یہ اتنی اتنا پیسہ ریکاورٹ کر لیا تو پھر کیوں کہہ رہے ہیں وزیراعظم صاحب پیسہ میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں میں واپس آتا ہوں آپ کے ذر عدیل واپس آتا ہوں آپ کے ذر میں تحسین عبدی صاحب آپ کو بھی خوش شامدت کروں گا پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جی موائین ایک تو آڈیو کلپ ہے دوسرا عمران خان صاحب نے آج کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے گارمنٹ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور عدیل کہہ رہا ہے کہ جی اتنا سارا پیسہ گرمنٹ نے ریکاور کیا ہے اربعوں روپیہ تو یہ پھر ہو کیا رہا ہے ملک چلانے کے لیے پیسہ بھی نہیں ہے ریکاور بھی ہو رہا ہے اور پچھلی اکومت نے کچھ نہیں کیا اور اس گرمنٹ نے بھی ہم کہہ دیں کچھ نہیں کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ان کی گرمنٹ کا چاہیے ان کو بھی یہ رونا روتے بھی بکھاک جانا چاہیے اور یہ آکے کہہ رہے جی وہاں سے ریکاوری ہوئی بھئی نیب نے کس کو پکڑا کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا سب تو بہار آ گئے سب کو تو آپ نے نرو دے دیا آپ نے کس لیے جو پہلے مطلب ان کی سیاست صرف اور صرف جو ہے وہ پوزیشن کو ٹارگیٹ کرنے کی سیاست ہے یہ شروع سے لوگوں کو گانیاں دیتے ہوئے کنٹیننس میں چڑھ کے کہ میں پی ٹی پر حملے کر دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس پر حملے کر دیں گے بل کھار دو اسٹیٹ کے رٹ کو چیلنج کر دو وہی ایٹیٹیوٹ بھائی اب آپ آ گئے آپ کو بٹھا دیا گیا آپ بیٹھ گئے سیٹ پر اب آپ کے ایٹیٹیوٹ میں چینج نظر آنا چاہیے کہ آپ ایک ملک چلا رہے ہیں کچھ کسی طرح کی مچوریٹی نہیں آ پا آ رہی ہے علی کتنے سال مزید کتنے سال ان کو درکار ہیں کہ وہ حالات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہا شروع ہوں گے ابھی اگر آپ آج کب آئی ایم ایس کو جو مہائدہ کرا پڑھنے ہیں علی تو اس میں ہے کہ جی لیوی بڑھائے جائے گی ٹیریس بڑھایا جائے گا مطلب اور مزید عوام پر بول چالا جائے گا لیوی تو ظاہر ہے وہ بلکل تیس روپے تک بڑھانی ہے یہ تو ادیرہ حالانہ ساں فرما شکے ہیں تو عدیل پھر ہوگا کیا کیونکہ براقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے جو کام کرنے کے ساتھ آپ نے بھی کہا جی عبودشن کا کام ہے ویرلڈ کو اس طرح اٹھائے ہیں لیکن جواب تو ظاہر ہے گرمنٹ نے دینا ہے ان تمام چیزوں کا کیا ہوں آپ کی پروگرام میں اسی نئے تو جوائن کیا جواب دیجی جواب دیجی کہ پیسہ نہیں ہے ہماری قبل اترام بہن نے آتھی میں جا ان کا نام نہیں پتا تحسین آبدی صاحبہ تحسین آبدی صاحبہ ٹھیک ٹھیک میرے خیال سے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا انہوں نے ریکوریز کی نیب کے ریکوریز کی بات کی میں نے جو بتایا آپ کو میں نے شاید غلط بیانی کی ہے ان سے سوال کریں ان سے پوچھئے گا اگلے ان کی باری میں کہ آصف علی زرداری ساتھ جو فیک اکاؤنٹ کیس میں ریکوریز ہوئی ہیں وہ کتنے عرب کی ہوئی ہیں میرے خیال سے کوئی پچیس عرب سے زائد کی ریکوریز تو آصف زرداری سے فیک اکاؤنٹ کیس میں ہوئی ہے اچھا ان سے یہ بھی سوال کیجئے گا کہ انہوں نے جو پلی بارگین کی ہے جو ان کے پیپلز پارٹی کے لوگوں نے نیب کے ساتھ اور جو ان کے سندھ میں پانچ سو سے زائد سرکاری بیورکرد جنہوں نے نیب کے ساتھ پلی بارگین کی ہے جو ان کا سیکرٹری خزانہ ہے سندھ کا اس وقت شیٹنگ جو سیکرٹری خزانہ ہے وہ نیب سے پلی بارگین کر کے بیٹھا ہوا ہے پاٹی Pak Foundation صاحب کی پارٹی کے تو نہیں ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو نیب نے ریکوریز ان سے کی آپ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ ملک میں پیسہ نہیں ہے نیب ریکاوریز کر رہا ہے دیکھیں جو ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے چاہیے نا ہمیں کوئی دو سو تین سو ارب روپے سے یہ ملک نہیں چل رہا اس ملک کا سالانہ جو بجٹ ہم ابھی جو اس حالت میں بھی ہم کر رہے ہیں وہ بھی کوئی پانچ ہزار شہ ہزار ارب روپے جو ہے وہ اس ملک کا سالانہ بجٹ ہے ٹھیک تو یہ یہ کہنا کہ نیب نے اگر سو ارب کی دو سو ارب کی یا سات سو اٹھ سو ارب روپے کی ریکاوریز کی تو اس میں بھی ساری کیش ریکاوریز نہیں ہوتی ہیں اس میں بھی لینڈز ریکاور ہوتی ہیں اس میں بھی جائے دوسری جو چیزیں ہیں وہ ضبط ہوتی ہیں وہ ان کو سب کو ملا کے جو ہے یہ اتنی ریکاوری بنتی ہے اور اگین میں آپ سے یہ کہوں گا کہ وزیراعظم صاحب میں جو بات کی جس کانٹیکسٹ میں وہ بات کی وہ ایک سیرمنی سے خطاب کر رہے تھے جس میں ایس وی آر کے اندر ٹریک اینٹریس سسٹم کا انہوں نے افتتا کیا اور اس ٹریک اینٹریس سسٹم کا افتتا جو ہے وہ کہاں سے کیا گیا اس کا آغاز ہے وہ سگریٹ اور ٹو بیکو کمپنیز سے کیا گیا وہی ٹو بیکو اور سگریٹ کی کمپنیز جو عدالت میں جا کے جنہوں نے سٹے لیا تھا کہ ٹریک اینٹریس سسٹم اس ملک میں ایف بی آر کی سسٹم میں جو ہے وہ نہیں آنا بلکل شبردیدی صاحب کا بیان بھی اس کے سامنے ہے بلکل ایسا یہ جو ایسا دائرہ کار ہے وہ شگر کی انڈسٹری پہ بھی لاغو کیا جائے گا شگر اور ساری چیزیں یہ تو وہ مافیاز ہیں اپنا دیل یہ تو وہ تمام مافیاز ہیں ان کے خلاف خان صاحب فرما رہے ہیں بار بار پراتے صاحب یہ جو بات کرتے ہیں خان صاحب کے فلاں شگر مافیا گندو مافیا یہ مافیا ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور کوشش کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ طاقتور اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں لیکن آپ کی بے بسی کا اعلان کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں کہ جی ہم بالکل بے بس ہیں کچھ نہیں ہم سے ہو رہا اور اس کے بعد استیفہ دے اور کر جائے یعنی یہ عوام کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ مافیا ہے وہ مافیا ہے یہ بڑا مضبوط ہے وہ بڑا مضبوط ہے یعنی عوام میں کیا کرنا ہے اس میں آپ ہے یعنی یہ پیپل سوائٹی کو جواب دے لیں نون کو دے لیں وہ آپ نے بھی یہ کیا انہوں نے بھی یہ کیا جب آتے اسلامی کی تو الحمدللہ ابھی انہوں نے بات بالکل غلط کی کہ جی پہ یہ نواز شریف کے ساتھ کرے تھے کب کرے تھے ہم نے تو جب یہ کیا ہم نے ٹرین مارچ کی ہے ہم سڑکوں کے آئے ہم نے مقابلے کیے اس لیے کوئی یہاں اکرائچی کے اندر نعمت اللہ خان یہاں عبدستار افغانی خود سراج الہک کے ہیں وہ رہے ہیں اے میں میں وزیر خزانہ دو مرتبہ میں خود امنے ایم پی اے ہمارے لوگ کوئی ایک آدمی کا بھی نام ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ جب بات کر رہے ہیں تو ہم عوام کی بات کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہگائی آپ نے وہ اتنی اگر ریکوبریاں کی ہیں تو مہگائی کس لیے ہے آپ نے کرزوں کے اندر اس ملک کو جھکڑ دیا ہے غریب آدمی نے کون سا کرزہ لیا ہے اس کے اوپر کون سا خرچ ہو رہا ہے اور وہ جو ہے اس کے بدلے آپ کے پاس اساسے کون سے ہیں یعنی جب آپ ایک کرزے لے رہے ہیں تو کوئی اساسے بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس اساسے کون سے ہیں اس تاریخ کے اندر ساری پچھلوں نے بھی غلط کیا ہم پچھلوں کے وقیل نہیں ہے انہوں نے بھی غلط کیا آپ بھی غلط کر رہے ہیں اچھا فرق نہیں ہے آپ بھی سمجھتے ہیں نہیں تو پراتے صاحب آپ لوگ جماعت اسلامی کا کیا موقف ہے خاص طور پر یہ شہست اب آگئی ہے مہینہ آجیو کلپ تک کہ نون لکھ والے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کلپ آگیا دیکھ لیے سابقی جسٹس آکم نصار صاحب کا اور اب ظاہریں بطالبہ کر دیا شاہد خالکان عباسی نے بھی کہ جی ہمیں انصاف تحقیق تحقیق ہونی چاہیے اور چیزیں کو سامنے آنا چاہیے کوئی بہت زیادہ شاندار کردار عدلیہ کا بھی نہیں تھا اور سراسدانوں کا بھی نہیں تھا ہم تو نظام عدل کے اصلاح کی بات جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہے اور یہ کہ عدالتوں کے اوپر کسی طرف کا بھی کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے یہ جو اگر چیز ہے کوئی آہ ساکم نصار صاحب کی یا کسی کی بھی آ رہی ہے جسٹس نصیم حسن شاہ صاحب کا بھی ایک تھا پرانی بات ہے پھر اسی طرح شوق صدیقی کی یہ ساری تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی تو آزاد کمیشن ہو کہ جو ان چیزوں کو کہیں ان کا ان کے ذمہ دار کوئی جالی بنا رہے ہیں وہ اگر ذمہ دار ہیں تو وہ ان کو کاروائی ہونی چاہیے جی ہے ٹیمپرنگ کی گئی بلکل دروست ہے اس پر آسیب آجبا صاحب خوش آمدیت آپ کو بھی کیا کہیں گے مہجینہ آئیڈیو کلپ کے پیچھے آپ لوگ آ گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ باقی مسائل ایک طرف کرتے ہیں لیکن ہمیں انصاف اس بات پر دیں کہ یہ ساکم نصار صاحب کی اگر ہے مہجینہ طور پر واقعی ان کی آواز ہے تو پھر انصاف ہونا چاہیے آجب باقی جو عوامی مسائل نظر اس پر کیوں بات نہیں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص چاہے کوئی عام آدمی ہو چاہے کوئی سیاستدان ہو یا کسی بھی معاشرے کا رکن ہو جب اس کو کسی عدالت سے ضلط فیصلے کی سزا دی جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے نہیں تو اس پر باجبان صاحب دیکھئے سزائیں عدالتوں سے شواہد کی بنا پر ملتی ہیں نا آپ کے لیڈرشپ کے خلاف فیصلے آئے تو شواہد موجود تھے اب آپ جس طرح کی آڈیو کلپ لے کر آ رہے ہیں اس وقت سر نہیں سر نہیں سر نہیں سر نہیں اچھا عدالتوں موجودہ عدالتوں پر اعتماد نہیں ہے آپ کو نہیں نہیں میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا جہا ہے اعتماد ہے نا آپ کو یہ بتائی پہلے عطمات ہے اور بانتے ہیں تو پھر نوازشریف صاحب کے بھی ڈار صاحب کے بھی واپس آنا چاہیے چھوڑا سر کے بریکٹ سے بریکٹ سے واپس آ رہا ہوں پھر آپ سے پوچھوں گا عدالتوں پہ عطمات بھی کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سامنے بھی لارے ہیں اور دے بھی رہے ہیں عدالتوں کو ظاہر فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے اور شواہد کی ابنا پر کرنا ہے تو ڈار صاحب کو بھی واپس بلا لیجئے اور میاں نواشیر صاحب بھی سید مند ماشاءاللہ ہو گئے ہیں تو ان کو بھی پاکستان آنا چاہیے اور عدالتوں میں پیش ہونا چاہیے اور آپ کے بعد جتنے بھی اور شواہد موجود ہیں وہ عدالتوں میں پیش کریں اس میں مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد کہیں مجھے آئے گا دیکھتے رہیے علی خبر پرگیم ایک بہت پھر خوش شام دید جی باجبہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے عدلیہ آزاد ہے ماشاءاللہ آزاد فیصلے ہو رہے ہیں جی سب کے سامنے ہیں اور آپ شواہد موجود ہیں تو سامنے لائیے اور جس طرح آئیے آوڈیو کلپس آ رہے ہیں آہستہ آہستہ سونا ہے کوئی ویڈیو پہ آنے والی ہے لیکن مریم نوہ صاحبہ کی بھی آوڈیو آئی ہے اس پر بھی تفضلہ کر دیجئے وہ بھی جالی ہے یا دیکھئے بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اگر عدلیہ پر اعتماد ہے تو اس آگڈان صاحب کو اور میاں صاحب کو آپس آنا چاہیے اس آگڈان صاحب کے صلاح تو کوئی کیس نہیں ہے تو کیوں بیٹھے میں باہر سر جب کیس رہی ہے تو سر کیا ہے سر آپ کو کیا ہے کسی کو کیا پرابلم ہے اگر وہ ایک دیکھے نا مجھے بتائیے رضا کہ ان کو حق حفل نہیں ہے کہ وہ بیرونے ملک رہ سکے اچھا چلیں تفریض اور پر کہیں مان لیں پھر آپ اچھا اب نہیں نہیں سر میری بات سنے اب آگے میاں صاحب کے متعلق وہ بھی آئیں گے اگر دیکھئے پاکستان کی تاریخ میں میاں نوازشلی صاحب کا واحد مقدمہ ایسا ہے جس کی ڈائریکٹ لی سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہوئی کیا آپ کو علم نہیں ہے کہ پہلے کوئی مقدمہ سیول کورٹ میں چلتا ہے پھر اپیلیٹ کورٹ ہے سیشن کورٹ میں چلتا ہے پھر اس کے اوپر ہائر کورٹ ہے اس میں ہائی کورٹ ہے وہاں پہ چلتا ہے پھر ڈبل بینچ ہوتا ہے پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے پھر وہاں پہ انٹرا کورٹ اپیل ہوتی ہے یا میاں صاحب کہاں جائے انصاف کے لیے وہ کہاں جائے سر کہاں جائیں گے انصاف عدالت تو عدالت ہے سر سپریم کورٹ میں اعلیٰ عدالت ہے پاکستان کے سب سے زیادہ تو وہاں بھی آپ کے وکلانے پیش کرنا ہے آپ کے پاس شواہیتیں آپ نے وہ دینے تھے یہ فرید پرچا صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی سمجھدار ہیں عدیل صاحب بھی پڑھے لکھے ہیں تحسین آپ بھی بھی ہیں کیا میری بات غلط ہے کہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس کو بھی ظلم سمجھ رہے ہیں اچھے اس پہ بھی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہوئے پرچا صاحب یہ غلط ہے نون لکھ کے ساتھ نہیں اگر داریکٹ لی مارے خلاف مقدمہ داریکٹ لی سپریم کورٹ میں چلا گیا ہمارے پاس اپیل کا حق نہیں ہے تو ہم کہاں جائے کہاں سے انصاف طلب کریں پرچا صاحب یہ غلط ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ نون لکھ کے ساتھ یہ نہیں میں ہم سے یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے خلاف بھی اگر ہو تو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے یہ عدالت کا یا قانون کا ایک اہم ترین نکتہ ہے کہ انصاف ہو بھی اور دکھائی بھی دے تو بارل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے سارے معاملات ان کے خلاف ٹھیک ہوں گے لیکن یہ ہے کہ اعتصاب اس طرح سے ہو کہ پھر وہ اس میں ان سے ریکاوری بھی ہو وہ پھر چیزیں بھی سامنے آئے نہیں لیکن پرچا صاحب یہ وہ تو نہیں ہو رہا سر جس کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے یہ تو سر جس کے خلاف بھی فیصلہ آئے گا وہ تو یہ کہے گا نا میرے ساتھ انصاف نہیں ہوا تو یہ تو پھر باجوہ صاحب جو کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب جس کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے وہ تو یہ کہتا ہی ہے کہ جی صحیح نہیں ہوا نہیں دیکھئے اگر آپ عام واشرے میں چلے جائے اگر سیول کورڈ کا فیصلہ جیسی کے خلاف آئے تو کیا کوئی ایڈمیٹ کرتا ہے نہیں وہ اوپر والی ہائی کورڈ سیشن کورڈ میں جاتا ہے اگر اس کے خلاف ایک پری کے خلاف آتا ہے دوسرا اپیلٹ کورڈ میں جاتا ہے پھر اس کے خلاف بھئی کون مانتا ہے اپنے خلاف فیصلے کو کون کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اپنے خلاف فیصلے کو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے باجوہ صاحب آپ نے اور آپ کی پارٹی نے تو نہیں ماننا اس پر تحصیر آپ نے صاحبہ کیا کہیں کہ جو عدیل نے جو گفتگو کی اور جو الزامات لگائے ہیں زہداری صاحب کے حوالے سے نام لیا انہوں نے اور اس طرح بہت سارے لوگوں کے نام لیے کہ یہ بہت کچھ ہوتا رہا زہداری صاحب سے ریکاور بھی ہوا ہے پیسہ دیکھیں میں اگر کہوں گی کہ ان کے لوگوں کے پاس پی ٹی آئی کے ریپیزنٹیٹس کے پاس جواب نہیں ہوتے تو دوسرے سے الٹا سوال کرنا شروع کر رہے ہیں مطلب ان کا یہ سب ہی ان کے ٹاک ٹیئر سے لے کے ان کی جو ہے تمام ٹیئرز تک یہی حال ہے تو بچھارے عدیل بھائی کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی پیکٹس یہی ہے ان کو تکھایا یہی گیا ہے اچھا یہ جواب نہ آئے تو دوسرے پہ ڈال دیا جائے اچھا یہ بتایا گیا یا دوسرے پہ ڈال دیا جائے یہ بات کر رہے ہیں تو زہرزازی صاحب کا یا پاکستان پیپس پارڈی کا جتنا بھی بارہ تیرہ سال کا چینی ہو رہا ہے نا اس میں حالات کبھی بھی اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر جا کے اپنے بچوں کو بیٹھ رہے کہ بیٹے کی اتنی قیمت ہے بیٹی کی اتنی قیمت ہے مطلب لوگ اپنے بچوں کو لے کے خودکشیاں کر رہے ہیں وہاں پہ کبھی یہ حالات نہیں رہے اگر سن میں یا ہماری گرمنٹ میں اگر انفلیشن تھوڑی بہت اگر ایسے تو بڑی نہیں اس ڈبل ڈیجٹس میں نہیں آئی لیکن اگر بڑی بھی تو ہم نے سیلویز جو ہیں وہ ہنڈیڈ پرسینٹ بڑھائی ہم نے پینشن بان سیلوی پرسینٹ یہ بات درست ہے ابھی بھی ہم نے ٹوئنی پرسینٹ منیم سیلوی رکھی ہے تو ہم پیورلی آپ مطلب سب بغز بڑھا ہے بوکس کے طور پر بات لگرے فیکشنٹ بگرس میں بات کرے کہ کس کے تیریور میں کیا انفلیشن ویگ تھا ڈاللل خیمت کیا تھی روپے کی کتنی قدر تھی مطلب آپ تو بہت برے حالات ہونے جا رہے ہیں جیسے ایس انڈیا آیا تھا انڈیا میں جس طرح آیا تھا کیونکہ آئی ایمیس سے سامنے آئی ایمیس کوئی بٹھا تھے ہیں یہ حفیش شیخ صاحب کون تھے رضا ماکر صاحب کون تھے مطلب کوئی تو آپ کچھ تو اپنے ملکی سانویت کا خیال کریں جی عدیل یہ جو بات کر رہی ہے اپنے ملک کے تصدق کا خیال کریں ملک کے تصدقہ خیال کریں کہ آپ سامنے آئی ایمیسے بندہ بٹھا رہے ہیں وہ ان کی انٹرسٹی بات کرے گا آپ نے سٹیٹ بینک جیسے ادارے کو جو کہ ملکی ایک وٹ وٹ کے اندر آتا تھا آپ نے وہ بھی اس کو اٹھا جئے کچھ کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ بنا رہے انڈیپینڈنٹ کیوں بنایا عدیل یہ سوال تو ہے کیونکہ بل پیش کیا گیا تھا سترہ نومبر کو اس کا بھی جی عدیل دیکھیں انہوں نے سوال کیا جو ریکوریز نیپ کے حوالے سے اس حکومت نے بتایا کہ ہم نے اتنی ریکوریز کی ہیں وہ غلط ہے انہوں نے یہ الزام لگایا تو میں نے سوال یہ ریلیونٹ کیا کہ اگر ریکوریز نیپ میں نہیں کی تو عاصف علی زرداری صاحب سے جو ریکوریز ہوئی ہیں پچھے سرب سے زائد کی کیا وہ ریکارڈ کے اوپر موجود نہیں ہے کیا انہوں نے پلی بارگین نہیں کیا تو میں نے تو حقائق کی بنیاد پر باعت کی ہے اگر حقائق کو تظلیم نہیں کرتے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن انہوں نے بات کی ان کے جو کیسز ہیں عصاق نار صاحب کے خلاف ان کے خلاف کوئی کیس ہی نہیں ہے اگر ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے تو ان کی جائدات کیوں زبط کی عدالتوں نے اچھا انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوا اس کے علاوہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے باکستان کی تاریخ میں جو سپریم کورٹ میں نہ چلاو سپریم کورٹ میں چلاو وزیراعظم عمران خان صاحب پر انتقانی ترکاروائی کے طور پر جب ان کے نواز شریف پر کیس چلا تو ان پر یہ کیس جال دیا کہ جب وہ کرکٹ کھیلتے تھے تو لندن میں جو آپارمنٹ کرکٹ کی کمائی سے سیدہ تھا اس کا جواب دے احران خان صاحب نے چالیس سال پرانا ریکارڈ چالیس سال پرانی رسیدیں پیش کی عدالت میں ایک سال سے زائد عرصہ وہ چلا انہوں نے کوئی کسی ایک دن یہ نہیں کہا کہ میرے خلاف انتقانی کاروائی ہو رہی ہے انہوں نے ایک دن یہ نہیں کہا کہ عدالت مجھ سے غلط سوال پوچھ رہا ہے سارے چالیس سال کا ریکارڈ وہاں جمع کروایا وہاں سے صادق اور امین کا سرٹیفیکٹ لے کر نکلے صادق امین کا سرٹیفیکٹ بھی لے کر نکلے سپریم کورس سے تو بہت کچھ لے کر نکلے سادق امین کا سرٹیفیکٹ بھی لیا بہت سارے لوگ کہیں بنی گالا ریکلائز کرا کے بھی نکلے اس میں پاڑیدن صاحب کیا کہیں گے آپ دیکھئے میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران نہدی صاحب خود یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی کے اوپر کوئی کیس آئے گا یا کیس آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سٹیپ ڈاؤن کرے اور سٹیپ ڈاؤن کر کے وہ جب وہ فارغ ہو جائے وہ اس کا خیصلہ اس کے حق میں آجائے تو پھر وہ واپس آجائے اثر وائز وہ کہتے تھے کہ یہ اثرات ہوتے ہیں جکار بلکل ان کا ریکارڈ پر موجود ہے بلکل اپنا اثر اور سوخ استعمال کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا کبھی کیا یہ پرائم منسٹر نہیں تھے جب ان کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب پاکستان میں جو سب سے زیادہ کرپٹ آدمی ہے اس کا نام عمران خان نیادی ہے کیونکہ اس کے ارد گرد اس کی کیمنٹ میں اس کے ساری جو چاروں تراب لوگ بیٹھے ہوئے وہ مافیا کے تلق رکھتے ہیں اور سب لوگ کرپٹ ہیں اور پاکستان میں عمران نیادی صاحب کو جو ڈسکا سے انہوں نے شوکت خانم کی جو کیمپین نے سٹارٹ کی تھی اس کا حساب نہیں دے سکے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران نیادی صاحب سب سے کرپٹ آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں اور آج تمام ایٹی ایمز اور تمام کرپٹ لوگ جو ہیں آپ کرپٹ آدمی یہ کہہ رہے ہیں آپ کرپٹ آدمی کہہ رہے ہیں کوئی شواہد بھی ہیں یا صرف یہ دوسرے پر عظامات جو عظام تراشی کیا ہے یہ کرپشن نہیں ہے کہ یہ جب ان کی سسٹر کا معاملہ آتا ہے تو اس کو یہ این ارو دے دیتے ہیں اور وہ بڑے کلین ایٹ سے وہاں سے جانگیر ترین کا معاملہ ہو تو آپ کہیں گے این ارو دے دیا جانگیر تران کا معاملہ ہو پروز خٹک کا ہو یہ جو ان کے یہ جو خسرو بختیار ہیں ان کا معاملہ ہو یہ جو ان کے وزیرے صاحب کی وزیرے وزیرے اللہ تھے اور آج جو وزیرے دفاع ہے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا معاملہ ہو اور یہ جو شخص کیوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جب یہ ویڈیوز آتی ہیں جب ان کی ریکارڈنگ آتی ہے جب وہ ارشد جو سیوہ جو جائشاہ ارشد ملک ان کا ارشد ملک صاحب آتے ہیں تو کیا اس کو نگری سے نکال دیا اس کو گھر سے نکال دیا وہ بیچارہ فوت بھی ہو گیا تو جس کو سزا دی اس سزا کا کیا بنا اور اچھا یہ مجھے میان نواد شریف سے کیا رکبری ہوئی میاں شماؤ شریف سے کیا رکبری ہوئی مریم نواد سے کیا رکبری ہوئی حمزہ سباہ سے کیا رکبری ہوئی کس سے کیا رکبری ہوئی کچھ بھی نہ تنگی اگر رکبر فرامتا ہے افرام آمتا ہے تو یہ اب بکھائے نا بادوان صاحب لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے چالیس سال کا حساب دیا رسیدیں دکھائیں لاکر کے آپ سے بھی کہا جی رسیدیں کڑو ابھی تک تو کوئی آئی نہیں رسید آپ کی ہم نے سب رسیدیں دیں مارا نام پنامہ میں نہیں تھا بابا سن لیں ہمیں تو سزا دی گئی پنامہ کی نام پر اکامہ کی بریاز پار آج بھی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سزا جو دی گئی تھی وہ صحیح نہیں تھی اچھا یہ بتائیے اس وقت جو موضوع ہے وہ یہ سب سے بڑا اس وقت سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جناب یہ مبینہ آوڈیوز جو آ رہی ہیں سر کتنی آوڈیو ویڈیو ہیں نون لکھ کے پاس بہت سارے لوگوں کی سر میں اذ کرتا ہوں میری بات سنیں سر یہ بڑا حساس معاملہ ہے یہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ سٹیک پہ لگی ہوئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں سر ہم بھی یہی چاہ رہے ہیں یہ جو ابحام ہے یہ ابحام برقرار رہا کوٹ آف پاکستان نے یہ خبر نہیں پڑی کیا انہوں نے یہ ویڈیو نہیں سنی کیا اس پہ سوار موٹر ایکشن نہیں ہو سکتا اس کا فرانزک کروائیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں ثابت ہو جائے گا لیکن چونکہ ویڈیوز ہیں ہی سچی فرانزک ہو چکا ہے اس لیے بات ہے ججگی ایک ریٹائیڈ ججگی لیکن جواب دیتی ہے کیابنٹ یہی بڑا مسئلہ ہے عدل یہی بات بڑی اہم ہے کہ اگر کسی ریٹائیڈ جج سے اوپر کوئی الزام ہے تو پی ٹی آئی کیوں جواب دے رہی ہے جی عدیل جی علی صلوی صاحب مجھے موقع دیں گے آپ جی جی آپ سے پوچھنا ہوں کہ یہ بات جو بار بار ہو رہی ہے ہاں ہاں پہلا سب سے پہلے تو ان صاحب سے یہ پوچھیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم صاحب کو سٹیپ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا جب ان کے کیس چلتا تھا سپریم کورٹ میں تو اس وقت وہ وزیراعظم تھے کہاں یہ تو دو آزار اٹھارہ سے پہلے کی بات ہے یہ میرے خیال سے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیس تو چل رہا ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ کیس پہلے بناتا ہے یا تو ان کی علم جو ہے ان کو نہیں ہے یا یہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے لائف شو پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں اس وقت جب دو آزار اٹھارہ سے پہلے جب پینما آیا تھا نواز شریف پر کیس ہوا تھا تو انہوں نے انتقامی کاروائی کے طور پر عمران خان صاحب پر اس وقت جو ہے وہ کیس کر دیا یہ دو آزار اٹھارہ سے پہلے کی بات ہے وہ وزیراعظم تھے ہی نہیں سٹیپ ڈاؤن کے ذر سے ہوتے وہاں سے وہ اٹھارہ سے پہلے ہی جو ہے صادق اور امین کے سیٹیفیکٹ لاکر وہ وزیراعظم بنے پاکستان کے یہ پہلے تو ان سے یہ جواب جی باجن صاحب نے جو اقزام لگا دیا آپ نے بتایا اب اس کا کہ یہ یہ تو جواب دینا کہ وہ یہ بلکل یہ دیکھیں یہ جو عدیل صاحب ہیں یہ بلکل اس طرح کی جھوٹی باتیں خود کر رہے ہیں اس پہ میں نیک آپ اس بات کا بلاب دیں کہ وہ وزیراعظم تھے جو آپ نے کہا وہ وزیراعظم دیں میں آپ کو میں آپ کو اس کا ریکارڈ دے دوں گا سارا آپ بلکل خلال غلط بات کر رہے ہیں میں 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 سمیتا ہوں کہ مجھے بھی تمیز کے دارے میں رہت کے آپ کو بات کرنی چاہیے میں اس کا جواب آپ کو ساری جیٹے آپ کو بتلا دوں گا اور کیا ہوا تھا اس میں سارا کچھ دے دوں گا میں اچھے اس پر یہ بتا دیں کہ دو ازار اٹھارہ سے پہلے ہوا تھا وہ کیس یا بات میں ہوا تھا اچھے چلیلیں اس کیس پہ بھی آتے ہیں اب بہم برقرار رہا تو نقصان کس کا ہوگا پراتی صاحب یہ جو بات چل رہی ہے موہینہ آجو کلپس آ رہے ہیں اور اس پہ جناب بہت زیادہ سیاست بھی ہو رہی یہ لیکن الزامات سر بڑے سنگین ہیں یہ سابق چیف جسٹس ہے ایک سابق جج ہے اور الزامات جس طرح آ رہے ہیں اور جس طرح حلف نامے جمع ہو رہے ہیں پراتی صاحب یہ اس ملک کے لیے کیا سنوچتے ہیں آپ کے یہ کوئی اچھی بات ہے یا آگے جا کے مزید انتشار ہوگا ان چیزوں سے لیکن میں تو پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ ان چیزوں کو کھولنا چاہیے اگر یہ جھوٹ ہے تو تب بھی سامنے آئے کہ یہ کس نے جھوٹ سر جماعت اسلامی پاناوہ میں گئی تھی سپریم کورٹ اب بھی گئے ہیں سر اس طرح کی جو چیزیں سامنے آتی ہیں سر اس پر نہیں آپ چاہتے کمیشن بنے عدالت جائے ہیں عدالت میں ہم کہے چار سو چھتیس کے خلاف عدالت سے یہ بات کہی کہ آپ تو اتنا لمبا یہ تو قیامت تک ہم کیس کرتے رہیں گے ابھی تو ہم ایک تو کٹ خلاف کر رہے ہیں اب یہ پینڈنگ کر لیا اس کے بعد پھر عدالت نے اس کو نہیں کیا اب پھر جو پنڈورا لیکس ہوئے ہم پھر گئے تو مراج یہ ہے کہ جو سیریس نیس ہے اس کی بنیادی طور پر تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے عدلیہ میں تو اس کے مطابق فیصلے دینے ہوتے ہیں کیس تو حکومت سے قائم کرنے ہوتے ہیں چار سو چھتیس کے خلاف کیا ہوا ہے اور اب جو سات سو آئے ہیں ان کے خلاف کیا ہوا ہے اور ان میں کن کے نام تھے اور کوئی نام کیوں نہیں سامنے آ رہے اور ان پر کیوں نہیں کیس جلائے جا رہے یعنی اگر اعتصاب ہے تو پھر بے لاک ہونا چاہیے ساری پینڈورا کا تو ابھی ریسرنٹلی عمران خان صاحب نے جب آیا تھا تو کہا تھا ان کو منطقی انجام تک پہنچا ہوں گا لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ نظر نہیں آ رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا نا جی کوئی چیز یعنی حکومت کی سطح پر کمیشن بنا کے اعلان کر دیا کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کی آگے کاروائی کیا ہے قوم کو بتائیں یہ کون لوگ ہیں اور ان میں سے کتنے لکیر کے ادھر ہیں کتنے لکیر کے ادھر ہیں کتنے حکومت میں ہیں کتنے اپوزیشن میں ہیں سوال یہ ہے یہ چیزیں وہ آگے تو چرتی نظر آئیں لوگوں کو تو حقومت سے اعتماد اٹھ گیا حکومت کے اعلانات سے اعتماد اٹھ گیا وہ اگر کہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہوں گی یسستی ہوں گی تو لوگ سمجھتے ہیں اور مہنگی ہوں گی وہ اگر ریلیف پیکج دیتے ہیں تو لوگ سمجھیں یہ تکلیف پیکج ہے اب اس کے نتیجے کے اندر اور ہم چکڑے جائیں اور ہوتا ہے عملن ہو رہا ہے تو ابھی تو یہ جو بجلی کے گیس کے پانچ پانچ سلیب مقرر ہیں یہ پانچ سلیب کہاں سے آیاں یہ کون سا قانون ہے اصول ہے کہ ایک ہی طرح کی چیز آپ دے رہے ہیں اور کسی سے آپ اس کے تین سو لے رہے ہیں کسی تین ازار دے رہے ہیں اتنی میں ہے اور جب میں وہ بڑھتا ہے اس کی قوانٹیٹی تو بجائے اس کے کہ وہ کھٹ جائے گھٹ جائے یہ دنیا میں کا اصول دیئی جی تحسین دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جو اگر کوئی بلک میں خرید رہا ہوتا بلکل جو زیادہ استعمال ہوتی تو بلکل سستی کر دیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دنیا میں تو ایسا ہی ہے تحسین آپدی صاحبہ کیا کہیں گے جس وقت جو سیاست جس نحش پر آگئی ہے اس طرح کی آوڈیو ویڈیو سامنے آ رہی ہے لیکن اس وہ ظاہر ہے جس طرح پراچھا سا فرما رہے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے اب ہم کیونکہ برکار رہا تو پھر تو ظاہر نقصان ہوگا نا اس ملک کا بلکل نقصان ہوگا اور میرے بھائی عدیل نے جو کہا کہ خان صاحب جو ہیں صادق اور امین کا سیڈیفیکیٹ لے کے آئے تھے تو جنہوں نے سیڈیفیکیٹ دیا تھا نا ان کی اپنی کریڈیفیٹ داؤں کو لگی ہوئی ہے اس وقت وہ بھی وہ فسیں میں اس وقت آوڈیو کے جد کرویں ان کا فینزیک ابھی ہوگا جو میٹسنی کمپنی نے تو کر لیا ہے لیکن ان کو چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ بے خصور ہے اور یہ ایک فیک آوڈیو ہے تو یقیناً کرانا چاہیے علیہ آنے والے وقتوں کے لیے بڑی خطرناک ہو جائے گی اگر اس طرح کسی پر بھی جھوٹے الگیشنز لگا کے اس طرح فیک آوڈیوز بنا دی جائیں گی تو بڑا نقصان ہونا ہے اگر سچ ہے جھوٹے پڑا چاہیے بڑی اچھی بات کی جو بھی سچ ہے جھوٹے سامنے آنا چاہیے اور اگر یہ سچ نکلا تو پھر تو بڑے سوال اٹھ جائیں گے بہت زیادہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی انٹرناشنل انڈیکس میں ایک سو تیس ممالک میں ہمارے عدیہ کا ایک سو چھبیسوہ نمبر ہے مطلب ہم تو پہلے ہی اچھی پوزیشن سے نہیں آرہی ہم بڑی ورس پوزیشن میں ہیں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ ڈیس جسٹس ڈنائیڈ ہماری نسلیں گزر جاتی ہیں لوگوں کو انصاف نہیں مل پاتا انصاف نہیں مل پاتا بڑا سیلیکٹیو جسٹس ہوتا ہے ہمارا بھی اب دیکھ لیں حکومت کیا کر رہی ہے صرف اپوزیشن کے اطلاع کاروائیہ کی جا رہی ہے نیت کو حکومت کے لوگ نظر نہیں آرہے جیسے بڑا سیلیکٹڈ نہ ہو انصاف اور اس طرح گارمنٹ کو بچل جی بہت شکریہ بہت شکریہ ٹائم ختم ہوگئے جیسے ہی نابجی صاحب آپ کا صرف وائدوہ صاحب عدیل احمد صاحب فرید پراچہ صاحب بہت شکریہ میرے چارہ محسوس بہمانوں کا ہم نے گفتگو کی وہی نا آرڈیو کلپ کے حوالے سے بھی اور عمران خان صاحب کا یہ بڑا اہم بیان وزیراعظم پاکستان کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ملک چلانے کیلئے اس وقت پیسہ نہیں ہے اور ہمیں کرزہ لینا پڑ رہا ہے آج تقلیت نہیں اگرے پر قیمت تقلیلی سرور میری ٹیم کو دیجئے اجازت ملانے کے بعد 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 ملانے کے بعد